موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم سورہ احقاب کا تارف پڑھیں گے اس کا مقام نزول رکوع اور آیات کی تعداد احقاب نام رکھنے کی وجہ احقاب کے مضامین آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ احقاب کا مقام نزول کیا ہے سورہ احقاب مکی ہے البتہ بعض مفسرین کے نزیق اس کے چاند آیتیں جو ہیں وہ مدنی ہے یا قُلْ آرائیتُمِن قَانَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اَوْا اَوْا فَاسْبِرْكَمَا سَبَرَا اَوْا وَوَسْوَئِنَ الْإِنسَانَا بِوَالِدَئِهِ سلے کر اِلَّا اَسَا قِيرُ الْاوَلِينَ تَقْ یہ تین آیتیں مدنی ہیں باقی ساری شورت مکی ہے اس کے اندر چار رکو ہیں اور پینتی آیات ہیں احقاب نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس شورت کا نام احقاب کیوں رکھا گیا احقاب یمن کی ایک سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد عباد تھی اور اس شورت کی آیت نمبر ایک اکیس میں سرزمین احقاب میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے اس شورت کا نام سورت الاحقاب جو ہے وہ رکھا گیا اب دیکھتے ہیں کس کے اندر مضامون کیا ہے اس شورت کا مرکزی مضامون یہ ہے کس میں توحید رسالت وحی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور عمال کی جزا ملنے کے بارے میں جو ہے وہ کلام کیا گیا ہے اور اس صورت میں اور چیزیں بھی مزید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے نمبر ایک ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق دلائل سے بات جو ہے وہ کی گئی ہے اور بتوں کی پوجہ کرنے والے اور مشرقین کی مضمت بیان کی گئی ہے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے بارے میں جو ہے وہ کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس کے دین پر شابت قدم رہنے والے اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے اور ان کے ساتھ حسن الشلوع کرنے والے بہلائی کرنے والے کی جزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور یہ جنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے اور ان کی جو سزا ہے وہ بیان کی گئی ہے ان کی سزا کیا ہے کہ وہ جہنمی ہے نمبر تین حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم آدھ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس قوم کے لوگ اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور بتوں کی پوجہ کرنے پر جو ہے وہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے آندھی کی عذاب کے ذریعے انہیں اس دنیا سے نیست اور نبوت جو ہے وہ کیا اور ان کا نام اس صفحہ حسی سے جو ہے وہ مٹا دیا اور اس واقعہ کو بیان کرنے سے مقصود کفار مکہ کو جو ہے وہ درائیا گیا اور تقزیب کرنے سے درائیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب علی ان کی نبوت کو ان کی رسالت کو آپ تسلیم کریں نہ کہ آپ جھٹھلائیں اور وہ اپنی اس ہٹ درمی پر قائم رہے ان کا انجام بھی قوم عاد جیشہ ہو سکتا ہے نمبر چار قرآن پاک کی آیت سن کر ایمان قبول کرنے جنہوں نے ایک جماعت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی جو ہے وہ دعوت دی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے وہ کھلی گمراہی میں ہیں اور جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ ہدایت کے راستے پر یعنی اہدین الشراط المشتقیم کے راستے پر گمزن ہے نمبر پانچ اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کفار بحر صورت جہنم کا عذاب جو ہے وہ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کافروں کے لئے عذاب تلق کرنے میں جلدی جو ہے وہ نہ کریں سابقہ انبیاء میں سے بعض نے جب اپنی امتوں کی نافرمانی کو دیکھا رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لئے جو ہیں وہ دعائیں کی بددعائیں کی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حبیب آپ ان کی تنگیوں پر اور ان کی جو عزیزتیں آپ کو دیتے ہیں آپ ان پر شبر کریں اور ان کے لئے عذاب مانگنے میں جو ہے وہ جلدی نہ کریں یہ سورت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اب سورہ حقاف کی اپنے سے ماہ قبل سورہ جاسیہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتداء میں قرآن مجید کا تعارف بیان کیا گیا ہے اور دوسری مناسبت یہ ہے سورہ جاسیہ کے آخر میں شرک کرنے پر مشرقین کی سزا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور سورہ حقاف کی ابتداء میں شرک کرنے پر جو ہے ان کی بھی جو ہے وہ سزا بیان کی گئی ہے تو گرہمی قدر حضرات یہ تھا سورہ احقاف کا تعارف جو ہم نے پڑا ہے اللہ رب الرجیزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ذریعہ ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے آمین